مزے کی دھوپ ہے نا صحیح مزا آ رہا ہے اتنے دنوں بہت دھوپ رکھ لیے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ولاغ کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ہے جی میری صبح کی روٹین تو جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں صبح کے دودھ لینا میں تو نہیں لیتی بابا ہی لیتے ہیں لیکن ان دنوں مطلب میں اور بابا کھیلی ہیں گھر پہ ہزبنڈ تو یہ چھوٹے موٹے کام سارا دن بس چل دی رہتے ہیں دودھ لینا گرم کرنا یہ وہ تو آج ہم نے صبح صبح جلدی ناشتہ کر لیا تھا تو اس کے بعد جی میں بنا رہی تھی بابا کے لیے چاہے اور ساتھ ساتھ اور دودھ بھرم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے رہو دودھ نہیں گرتا جیسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جاؤں نا تو باز یہ دودھ گر گیا تو جب تک یہ ہوگا تب تک ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں آج میں نے لنچ میں بنایا چنے کیونکہ بہت آسان مجھے لگ رہا تھا تو میرا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے اس کا چلو کوئی آسان سی چیز بناتے ہیں آج میں نے ناشتے کے ساتھ ساتھ میں نے لنچ بھی بنا لیا تھا آج میں نے چنے بنائے بڑی آج میں نے جلی جلی پھرتیاں دکھائی ہیں کیونکہ بابا کو مطلب شوربے والی چیز زیادہ پسند ہے تو شوق سے کھاتے ہیں درواز میں سکھی سکھی چیز ان سے کھائی نہیں جاتی نا تو میں نے چنے بنائے تو لنچ میں بھی وہ شوق سے کھا لیں گے مجھے چنے پسند نہیں ہے تو میں اپنے لی بناوں گی آلو کے پراتے کیونکہ مجھے چنے بس اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے ناشتے میں کھا لیتی ہوں ادھر وائس میں نہیں کھاتی اور آپ لوگوں کو نہ میرے ولاغز میں چائے بہت دکھائی دے گی کیونکہ پی پہت جاتی ہے تو ادھر بس میں بابا کے لیے چائے بنا رہی ہوں اور کافی دنوں بڑی مزے کی دھوب نکلے ہوئی تھی تو وہ چھت پہ ہی تھے اور بس ابھی میں بھی چھت پہ ہی جا رہی ہوں کیونکہ پچھلے دنوں بہت مطلب صحیح ٹھنڈ ہو رہی تھی ابھی بھی سردی ہے لیکن یہ موسم اتنا خراب تھا بارشیں 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 اور صحیح مطلب ہر ٹائم کلاوڈی ویڈر تو بہت مطلب ایک دو دن تو بند انجوائی کر لیتا ہے پھر بعد میں بڑا دل تنگ ہوتا ہے تو بس میرا بھی اتنا دل تنگ ہوتا تھا آج میں اتنی خوش تھی نا کہ شکر ہے دھوب نکلی اور مزے سے دھوب پہ بیٹھیں گے اور بس انجوائی کریں گے اور کیا دے دن اور ان دنوں میرے اوپر نیچے کے چکر مطلب ذرا کم ہوئے ہیں کیونکہ ہم نیچے ہی ہیں میں اور میرے ہزبنڈ اور بس اوپر آنا جانا میرا کم ہی ہوتا ہے یہ بلکہ کافی دنوں بعد میں آئی ہوں اوپر کیونکہ دھوب ہی نہیں تھی تو آج دھوب تھی تو اس لئے کپڑے کچھ دھولے ہوئے تھے تو وہ میں اتار رہی تھی اور بڑے مزے کی دھوب تھی نا مطلب اتنے ٹائم باندھے کے لئے تو بہت ہی اچھا لگتے ہیں بہت زیادہ تو بس ادھر جو دھولے ہوئے کپڑے تھے وہ میں لے کے جا جی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں یہ تو سارا دل لگے رہتے ہیں لیکن یہ صبح کا جو مطلب صبح کی روٹین ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام مطلب زیادہ ہی لگتے ہیں پھر جو بڑے کاموں ان سے میں تنگ نہیں ہوتی لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا ان سے میرا دل تنگ ہوتا ہے بڑے کاموں کا تو یہ ہے مطلب بڑے کاموں میں ہنٹی آگئی ہے اس طرح کچھ تو وہ بندہ ایک زفعی بنا کے بس رکھ لے لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا بہت میرا دل تنگ ہوتا ہے ایسے تو مطلب میری بہت ہیلپ ہو جاتی ہے نندے میری ہوتی ہے لیکن ان دنوں مطلب نہیں ہیں وہ لوگ جلدی سے آئیں کہ بس میں لمبی چھوٹی پہ پھر جاؤں تو ادھر میں کا پریش اپڑے فول کر رہی تھی اور میں کوئی اتنی بور ہو گئی ہوں نا میں آپ لوگوں کو کیا بتا ہوں مطلب سارا دن ہم میں اکیلے ہی بیٹھی ہوتی ہوں کیا کروں میں کچھ کرنے کو بھی اتنا خاص نہیں ہوتا اور بس سارا دن ہی اکیلے بیٹھے رہو تو میں بڑا انہیں مس کر رہی ہوں بھئی بس جلدی سے آئے تو ادھر پھر میں واپس کچھن میں آگئی اور اپنے لیے پراتھے بنا رہی ہے مطلب سارے تو میں نہیں کھاؤں گی آفیس ہے لیکن تھوڑے سے میں کٹلیس بنا لوں گی اور پھر تھوڑا سا ایسی میں بیٹر رکھ لوں گی میری ہزبینٹ کو بھی مطلب آلو کے پراتھے بڑے وہ شوق سے کھاتے ہیں نا اور بابا جو ہیں وہ پراتھا نہیں کھاتے ان کو مطلب میدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ کباب کھا لیتے ہیں مطلب کٹلیس ہی کھا لیتے ہیں تو میں یہ دونوں چیزیں بس بنا کی جلی جلی سے رکھ رہی تھی بس ادھر میں نے آلو وہ کی بوائل کی اس کے بعد اس کو میں نے میش کیا پھر ادھر میں سارے مسالے میں ڈال رہی ہوں مسالے ذرہ میں تھوڑے تھوڑے ڈال رہی تھی کیونکہ بابا پھر نہیں کھا سکتے نا مطلب پھر انہیں مرچے ذرہ زیادہ لگتی ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی زیادہ نہ ہو جائے پھر اٹینشن بھی ہوتی ہے نا تو بس ادھر میں سارے مسالے ڈال رہی تھی نمک ڈالا مرچے میں نے ڈالی اس کے بعد ہی میں نے آئی تھنک چاٹ مسالہ ڈالیا چاٹ مسالہ تو نا بس میری ہر ایک چیز میں اگر مجھے انڈا کھانا پڑ جائے تو اس پہ بھی میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی ویسے انڈا میں کھاتی بہت کم ہوں بہت کملہ ایک مہینے میں ایک دو دف اگر میں کھا لوں تو ٹھیک ہے وہ بھی مرچوں سے بھرا ہوا مطلب بہت ساری مرچیں میں نے کھا دینی ہے نا اور اس طرح بلیک پیپر بھی میں نے بہت یوز کرتی ہوں پھر اس میں تو بس اس طرح میں کھا لیتی ہوں وہ بھی میں آدھا چھوڑ لیتی ہوں اور وہ کھانے کے مطلب تین چار اگر میں کھا لینا تو اس کے بعد بھی میرا دل خراب ہونے لگتا ہے تو انڈا میں نہیں کہا سکتی تو ادھر میں اس میں آلو کے پراتھوں میں تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا پیاس بھی میں کھا لیتی ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ آلو کے پراتھے کیسے بناتے ہیں مطلب ایسے ہی بنتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہی بناتے ہیں لیکن پھر بینا بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں بنانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں پیاس شیاز ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے مطلب سیلیڈ بھی میں ایسی وجہ سے زیادہ کھاتی ہوں مجھے زیادہ پسند ہے تو میں ہر چیز میں پیاس اور یہ چیزیں میں ڈال لیتی ہوں ٹماتر میں نے نہیں ڈالے کیونکہ وہ میرے ہزمن کو پھر نہیں پسند وہ چیز میں چن چن کے ٹماتر نکالتے ہیں جب اوملیٹ بھی انہیں بنا کے دونا انہیں اس میں بھی نہیں پسند تو بس اس لیے میں نہیں ڈال رہی تھی اور مرچے میں اپنے لیے ڈال رہی تھی کیونکہ ایسے پھر کھائے نہیں جاتا لیکن ڈالی میں نے تھوڑی سی ہی ہے نہیں تو میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں چھوٹی چھوٹی کر کے بہت ڈال دیتی ہوں لیکن یہ زیادہ مجھے تیز بھی لگ رہی تھی تو پھر اس لیے میں نے ایوائٹ کی اور میں نے تھوڑی سی ہی ڈالی اچھا نا مجھے ہزبن نائن یہ مسالوں سے اور مرچوں سے بہت مطلب وہ کہتے ہیں ایوائٹ کرنے چیزوں کو اور کسی ٹائم مطلب وہ خصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ میں بہت چار مسالہ یوز کرتی ہوں نا تو انہوں نے ذرا پابندی سی لگائی بھی ہے لیکن آج وہ گھر پہ نہیں تو میں پھر بھی ڈال لیتی ہوں کیونکہ نا یہ مسالے چیزالے کھانے سے اس ٹائم تو انسان کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا لیکن بعد میں یہ بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں میدے کی یہ وہ تو بس لیکن ان مسالوں کے بغیر تو گزارہ بھی تو نہیں ہے نا سپیشلی چارٹ مسالے کے بغیر اب کیسے کوئی رہ سکتا ہے پوسیبل ہی نہیں ہے تو بس ادھر آلموسٹ یہ میرا بیٹر تیار ہو گیا تھا لاسٹ میں میں اس میں دھنیا ڈال دیا تھا کٹ کے اس کا بھی اٹھنا بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس ادھر اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا میرے پاس نا یہ کی ایف سی کی چھوٹے چھوٹے کیچپ کی پیکٹس پڑے ہوئے تھے تو ایک یہ بھی میں نے ڈال دیا میں نے کہا چلو اچھا فلیور آ جائے گا اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اچھا ادھر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بہت مزے کی ٹیپ شیئر کر رہی ہوں مجھے بھی ماما نے یہ بتایا کہ جو سٹیل کا گلاس لے لیں یا جو بھی گلاس لے لیں جو نیچے سے بلکل فلائٹ مطلب سٹیل کا زیادہ ہی اچھا رہے گا تو اسی ہی ہے اس طرح میش کرنے سے بہت اچھے سے یہ میش ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا بیٹر بن جاتا ہے ایسے جب ہم دوسرے اس سے کرتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں بنتا ہے مطلب تھوڑے تھوڑے وہ رہ جاتے ہیں لیکن اس سے ہی ہے کہ بہت اچھے سے مکس بھی ہو جاتے ہیں بہت اچھا بیٹر بن جاتے ہیں ہاتھ میرے اس ٹیپ شیئر دکھ رہتے ہیں کیونکہ میں صحیح پریس کر رہی تھی لیکن یہ ہے کہ بڑے مزے کہ یہ بن جاتے ہیں اور اتنی محنت نہیں ہے مطلب تین چار دف اگر آپ کر لو میرا تھوڑا سا زیادہ وہ میں نے بنایا تھا کیونکہ یوز پھر زیادہ ہوتا ہے ہاتھ بند کسی ٹائم بھی کہہ دیتے ہیں کہ آلو کا پراتھا مطلب کھان ہے تو پھر وہ بنا ہوا پڑھو تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو بس ادھر میں اس کے کٹلز بنا رہی تھی اچھا میں آلو تھوڑا وائٹ کرتی ہیں کیونکہ آلو سے میرا زیادہ مطلب ویٹ میرا گین ہو جاتا ہے ویسے پچھلے مہینوں میں تو میں نے بہت ہی کم کیا تھا بہت زیادہ میں 68-69 تھی میں اور میں نے 54-50 پر میں آئی تھی اور مطلب بہت میں نے کم کیا تھا مجھے کچھ ہرمونال اشیوز ہو گئے تھے تو جب میں نے ڈاکٹر سے کنسلل کیا تو انہیں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں میں تھوڑی حران بھی ہو گئی تھی مطلب میرا تو صحیح ویٹ تھا میں اتنی موٹی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے کیا اور میں نے بہت زیادہ کیا ابھی بیچ میں پھر میں نے مطلب چھوڑ دیا تھا بلکل تو ابھی واپس میں 64 پر آگئی ہوں لیکن پھر بھی نا مجھے آلو بہت زیادہ مطلب میں کھاؤں نا تو میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا لیکن میری فیزیک ایسی ہے نا کہ میں جب چاہوں تو اپنا ویٹ گین کر سکتی ہوں کم کر سکتی ہوں میری مطلب باڈی ایسی ہے اور کھانے پینے سے تو میں زیادہ ہی وہ ہوتی ہوں میں کھانا پینے چھوڑ دوں تو میرا ویٹ کم ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں ان پر نہیں لگتا لیکن میرا یہ حساب ہے نا کہ مجھ پر بہت لگتا ہے مطلب کھانا پینے اگر میں تھوڑا زیادہ کر لوں تو پھر میرا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ مجھ سے کنٹرول بھی نہیں ہوتا کانٹ کنٹرول مایسیلف کہ مطلب کھانے پینے کی چیزیں اور میں نہ کھوں ایسا بھی تو نہیں ہو سکتے نا تو اس لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بس ادھر علو کا پراتھا بن رہا تھا چھوٹے چھوٹے پہلے میں نے دو پیڑے لیے ٹھیک ہے علو کا پراتھا تو سب کوئی آتا ہے لیکن پھر بھی نہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے مجھے تو ابھی خیر مطلب میں ہو گئی ہوں علو کا پراتھا میں صحیح مزے کیا بنا لیتی ہوں پریکٹس مجھے ہو گئی ہے تو ہلکی ہاتھوں سے بس میں نے اس کو بے لے اور یہ جب میں اس کو ڈالوں گی یہ طوے پہ کدھر گئی یہ اس کو بس طوے پہ ڈال کے اور اب یہ مزے کا میرا علو کا پراتھا تیار ہو جائے گا اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے میں نے مطلب یہ پراتھا اب طوے پہ ڈال ہے تو اس کی اوپر آئل ڈال دیتے ہیں اور بس مطلب پراتھے کی طرح وہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ مزے کا نہیں بنتا اور اندر سے علو بھی مطلب اس طرح سے وہ کچھے کچھے سے ہو جاتے ہیں مزے کے نہیں بنتے پہلے اس کو روٹی کی طرح بنا کے اس کو کر کے اور اس کے بعد جب یہ پورا پک جائے گا پھر ہم نے ہلکہ سا اس پر آئل لگا لینا میں زیادہ آئل لگاتی ہوں اپنے پراتھے پر مجھے زیادہ پسند ہے تو اس طرح جو پراتھا ہے وہ بڑے مزے کا بنتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے کا یہ بنا تھا بلکل پرفیکٹ بنے تھا ڈائریکٹ اوپر آئل لان لے سے مطلب پراتھا سا ہی نہیں وہ کچھا کچھا رہ جاتا ہے تو اس طرح اس طرح آپ لوگ بنا کے دیکھیں تو مزے کا بنتے ہیں بہت سارے لوگ خیر بناتے بھی ہوں گے لیکن ان کی لکیر ان کی جو اس طرح نہیں بناتے تو وہ ایسے ٹوائے کر کے دیکھیں تو انہیں مطلب اچھا حال لگے پراتھا ان کا مزے کا بنے گا اور جی یہ دیکھیں بھائی کتنے مزے کا یہ پراتھا بنے کہ ابھی بھی میرے موں میں پانی ہی آ رہے اور جی پراتھا میں نکھا لیا تھا اس کے بعد دوپر جانے کی میری بس حمد ہی نہیں دل ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دھوپ تو مزے کی تھی لیکن یہ ساتھ ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی تھی تو بس اتر میں مالٹے کھا رہی تھی اور یہ رات کا ٹائم ہے اور اندر بلی آ گئی تھی اتنا مطلب اتنا میں ڈری ہونا ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں مجھے نہیں پتا یہ بلی کہاں سے اندر آئی ہے میں ایسی چیک کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ چھپکے ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہل بھی نہیں رہی تھی تو میں پورے سوفوں پر چڑھ چڑھ کے پتہ نہیں کیسے میں نے اس کو ہٹایا ہے مجھے ہی پتہ ہے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا ہے بلیوں سے لیکن جب میں گھر کا کیل نہیں ہوں تب تو بس میرا دل ہی نکلتا ہے تو بس ادھر میں نے دروازے شروع سے بند کر دیئے تھے کیونکہ ہزبینڈ نے آج نہیں آنا تھا وہ گاؤں ہی رو گئے تھے کسی کام سے تو بس بڑا مجھے نہ ڈر لگ رہا تھا آج بہت زیادہ تو بس میں نے سارے رومز بھی بند کیے لائٹے شائٹے آف کی اور یہ میں نے بیٹ پر سلام لگائے بلی ہے نا یہ اتنی کمی مجموس کالی چوڑی بلی ہے نا کہ یہ ہمیشہ ہمارا دل نکالتی ہے ابھی اس نے نا میرا دل نکالتی ہے قسم سے میری ایسی اب نیچر انادت ہے مجھے ساری رات مجھے نین نہیں آئی گی بلی کو تو میں نے نکال دیا لیکن مجھے وہم ہوگا کہ نہیں یہ کہیں اندر پھر نہ ہو اس کے بچے نہ ہو اس کا پورا خاندہ نہ ہو تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور آج ہزبینڈ بھی نہیں ہے گھر پہ میں اور بابا کے لئے ہیں تو میری آواز ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوں کہ مجھے کتا ہے ڈر لگ رہے پتہ نہیں میں سوں کہ کیسے مجھے نین کیسے آئے گی اور اس کے چکر میں میرا نیل بھی ٹوڑ گیا اتنی گندی بلی ہے نا اچھا اس سے پہلے پتہ ہے کیا ہوگا جب میں صبح اٹھی نا نہیں سوری پچھلی رات جب میں دروازے میں بند کر رہی تھی نا تو جیسے ہی میں نے بند کی ہے نہیں جیسے ہی میں نے کھولے لائٹیں آف کرنے کے لی یہ مطلب بالکل دیرے میں سامنے یہ کھڑی گا اور اس کی آنکھیں نا چمک نہیں جو بس جتنی مطلب سے چیخیں نکل سکتی تھی میں نے ماری ہے نا اور پھر یہ ہل بھی نہیں رہی تھی نا اس بات میں مجھے اور ڈر آیا بلکل یہ ہل ہی نہیں رہی تھی اس کو پھر میں نے چپل مارا رہا دے میرا دل بھی خف ہو گا شکر اسے لگا نہیں وہ چپل نیچے سیڑھیوں پہ گر گیا لیکن کوئی بڑی عجیب سی بلی ہے یار سردی کی کچھ حالات ہیں ایسے ہیں نا کہ یہ میں نے ٹیبل پہ رکھوں میں نے نہیں ہزمین نے کی رکھ کے دیا تھا جب سے ہم نیچے شیفٹ ہوئے ہیں نا اللہ سانس میری اب تک بھول رہی ہے بلی کو دیکھے اور مزے کی بات یہ ہے نا میں ایسی ہی میں نے رینڈم چیک کی ہے کہ ہزمین نے مجھے میسیج کی ہے نا کہ دروازے شروازے بن کر لو میں نہیں آ رہی ہے وہ تو میں نے دروازے بن کی ہے مندر آئی اندر سے میں آئی نا تو میں نے ویسے بس بلی کا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں لیکن بالکل اند پہ تھوڑا جب میری اکل ہوئی نا میں نے کہا نہیں یار ہو سکتے اب میں نیچے دروازے بن کرنے کہیں تو یہ اوپر آئی ہو نا تو وہی ہوا میں نے دیکھا سوفوں کی اوپر پہلے میں نے دیکھا نا اس طرح ایک نظر میں نے ماری پھر جب میں روم انڈر ہوئی نا تو پھر جب میں دوبارہ واپس آئی اور سوفے کی نیچے ایسے میں نے جھانکی ماری نا تو اس کی آنکھیں میری طرف چمک رہی ہیں ہوئی 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 بس میں نے بڑا کنٹرول کیا چھے میں نے نہیں ماری مینکیسٹنگ بابا بھی ڈر جائیں گے اور بس اور مزے کی بات یہ ہے میں کش پش کر رہی ہوں نا وہ ہل بھی نہیں رہی ہل بھی نہیں رہی نا بتا نہیں کوئی عجیب بلی ہے اور حضمہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بلی ہو کے بلی سے ڈرتی ہو تو اب آج حضر نائے ملی ہے اب ساری رات اب مجھے نہ ڈر لگے رہے گا یہ تھی بلی کی سٹوری سوٹیں ہوں اب اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ بلوگ کو بھی اینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ نے لازمی لائک کر دینا بلی کی سٹوری سن کے تو آپ لوگ نے لازمی لائک کر دینا دیکھو بھائی میں اتنا ڈری ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ وڈی میں بلکات ہوگی اور مجھے انسٹا پہ بھی فالو کرنا نہیں بھولیے گا انسٹا کا جو لنک ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں نہیں ہے سوری میرے بائیو میں ہے تو یو کن فالو می اور تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی